نہایتی خابرِ صلی اللہ احترام دوستو و بذرگو ماہِ آزمت اور ماہِ محرم کا آجر تیسرا جمعہ ہے اور اس ماہ مبارک کی نسبت سے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ میں شہادہ کے حوالے سے واپرین کی یہ شہادتوں کا مینہ ہے اور اس سطح میں گزشتہ جمعہ کو شہادہِ کربلہ کا مبارک تذکرہ آپ کے سامنے رکھا اہلِ بیت کا مبارک تذکرہ ہوا اور الحمدللہ عام اہلِ سنت والجمعات اہلِ بیت کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کے بھی غلام ہیں اور ان دونوں مقدس حسنیوں اور جمعاتوں کی غلامی کو اپنے ایمان کے لئے ہم شخص سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے بیرین حبود صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ارشاد کی روشنے میں کہ اہلِ بیت کی مثال کشتی نو کی ہے اور صحابہِ غلام کی مثال آسمان کے ستاروں کی ہے جساں یہ ارشاد مبارک ہے کہ اصحابی کن مجون فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ میرے سارے صحابہ ستاؤں کی مانے دیں ان میں سے جس کی بھی بھی ربی کروگے ہدایت پا جاؤ گے ہدایت اور نجات کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کشتی میں سوار ہوا جائے جس کو کشتی نوٹ سے پیارے محبوب نے تشبیح دی وہ اہلِ بیت کی کشتی ہے اور اس کشتی میں سوار ہو کر دریاؤں کی موجوں میں راتوں کی تاریخیوں میں جب سفر کرتے ہوئے بھٹکنے کا اندیشہ ہو تو آسمان کے ستاروں سے رینمائی حاصل کیا کرو اور آج تک جو دریائی سفر ہوتے تھے قدیم دمانے سے جو کشتی میں بحری جہاز میں سوار ہونے والے آسمانوں کے ستاروں سے اپنا رخ متعاین کرتے تھے اور اپنی منزل پر پہنچتے تھے تو اس لئے ہم اہلِ بیت کے غلام ہیں ہم صحابہ اکرام کے غلام ہیں اور ان دونوں کی غلامی ہمارے ایمانوں کے لئے اشتار تھے اور اس میں میں نے گزشتہ جمعی مختصر کی بات کی کہ صحابہ اکرام اور اہلِ بیت کے عزام کا آپس میں تعالف آپس میں رشیداری آپس میں محبت اس کے چند نمونے آپ کے سامنے پہ شکیئے میں اور کچھ بدنصیب لوگوں نے ان دونوں مقدس جماعتوں میں تفریر دالنے کی کوشش کی اور اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی اور آج بھی کرتے ہیں اور اس لئے ہمارے پیارے حسین کے اکون سال تاریخ نے گئی کر دی اگر ایمان حسین تزیل اللہ اکون سال تاریخ بیان کرے تو یہ سارے اختلاف ختم ہو جائے کہ دو سالہ تقریبا دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اس میں پیارے محبوس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نوازوں کے ساتھ کتنی محبت کا اور احترام کا تعالف تھا ان حسکیوں کا اور تقریبا دس سالہ دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدرہ اس میں ان کے ساتھ کتنی محبت اور حقیدت کا ازان ہوتا رہا اور تقریبا دوارہ سال حضرت عثمانی غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا گزرا ان حسکیوں نے ان مقدس شہزادوں نے ان صحابہ اکرام کے ہاتھ پہ بیعت کی اور ان کی پیچھے نوازیں پڑھتے رہے اور وہ ان کی خدمت کرتے رہے ان کو حدیہ دیتے رہے اور پھر چھ سالہ دور حضرت عریق و مرتضی کا ہے تقریبا اور چھ ماہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور خلافت ہے تاریخ اس کا ذکر دیگر اور تقریبا بیس سالہ دور عمیر عمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے ایک مقدس حضرت انہوں نے دونوں بھائیوں نے عمیر عمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام کے سپاہی بنے اور ہر ماہات پہ پیش پیش رہے تاریخ اس بات کو نہیں بجائے کیونکہ یہ باتیں جب سامنے آ جائیں گی تو پھر اختلافات ختم ہو جائیں گے اور جب اختلافات ختم ہو جائیں گے تو اس طرح کے لوگ جن کا اڑنا بچھونا ہی اختلافات ہے اور اسی بنیاد پر وہ کھا رہے ہیں تو ان کا یہ سلسلہ رکھ جائے گا تو برحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری آنوں کی ہنڈکی میں ہمارے دلوں کے چین ہیں دلوں کے سرور ہیں اور حسین گلشنی نبوت کے بہار ہیں حسین دین کا مطلع انوار ہیں حسین آل محمد کے تابدار ہیں حسین امت محمد کے دلدار ہیں حسین دوش نبوت کے شاہ سوار ہیں حسین عثمان غلی کا پہدار ہیں حسین علی المرتضاء کے دل کا قرار ہیں حسین جسم نبوت کے یادگار ہیں اس میں میں نے گزرشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے چند باتیں آرز کی تھی ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پیش کی اور احادیث مبارکہ کے روشنے میں جو دو روایتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیشان مقام کو فضیرت کو بیان کیا گیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ محرم کی دسپیل تاریخ شہدہ کربلا کے خون سے اگر رنگین ہے تو یکم محرم الحرام تو ہے وہ اس عظیم حضرت خلیقہ عسانی اور پیار محبوس علیہ السلام کے سسر اور حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامات امیر الرحمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے یکم تاریخ جو ہے وہ رنگین